اگر آپ شینجن کی کسی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں اور ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ڈسمبر دوہزار بائیس کی اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت ویزا ریشو سب سے اچھی کس کی ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ فیل حال جو ویزا ریشو سب سے اچھی ہے وہ ہے فن لینڈ فن لینڈ کی امبیسی نے چونکہ ابھی سے ٹورس ویزا ریسنلی دینا سٹارٹ کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کنٹری کا ویزا اوپن ہوا ہے کوورڈ کے بعد تو ان کی ویزا ریشو بہت اچھی رہی ہے جس طرح آپ سپین کا لگا لیں اور جپان کا لگا لیں کوریا کا لگا لیں جنہوں نے بھی انیشلی سٹارٹ کیا ان کی ویزا ریشو سٹارٹنگ میں بہت اچھی رہی ہے سو اس وقت بھی ڈسمبر دوہزار بائیس میں اگر آپ بات کریں تو فن لینڈ کی ویزا ریشو سب سے اچھی ہے اور اگر آپ شینجن کی کسی کنٹری میں جانے کے ہاں ہشمند ہے تو میں آپ کو کرنٹری ایڈوائز کروں گا کہ آپ فن لینڈ کا ویزا اپلائے کریں اچھا جی فن لینڈ کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے چاہیے کیا کرائیٹیریا ہوگا میں سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو بات کی جائے کہ اس کی امبیسی جو ہے وہ دوہزار بارہ سے کبل پاکستان میں موجود تھی لیکن دوہزار بارہ میں ہتم ہو گئی لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے اپنا ٹورس ویزا سٹارٹ کیا ہے اور اس کو جو امبیسی ڈیل کر رہی ہے اس کا نام ہے نیدر لینڈ نیدر لینڈ یا ہالنڈ بھی کہا جاتا ہے ابھی نیدر لینڈ کی امبیسی جو ہے وہ فن لینڈ کا ویزا ڈیل کر رہی ہے جس طرح کے اسٹونیا کی امبیسی کو ہنگری امبیسی ڈیل کر دیا اسی طرح فن لینڈ کی امبیسی کا سارا پروسیسنگ جو ہے وہ نیدر لینڈ کر رہے ہیں اچھا جی اب اس کا پروسیسن ٹائم اور اپائنمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کی پیڈ اپائنمنٹ ہے اپائنمنٹ ابھی امبیسی میں ریشن نہیں ہے اور اپائنمنٹ اس کی بہت ایزیلی مل رہی ہے اور اس کی اپائنمنٹ میں نے بتایا پیڈ ہے چھبیس یورو جو ہیں وہ آپ کو پی کرنے پڑتے ہیں تقریباً ٹیکس وغیرہ ڈال کے سات ہزار کے راونڈ بورڈ پیمنٹ پاکستانی بنتی ہے اس کے علاوہ 80 یورو امبیسی کی فیس ہے آپ تقریباً لگا لیں 90 یورو ٹوٹل آپ لگا لیں یہ امبیسی کی فیس اور اپائنمنٹ کی فیس ڈال کے اور اس کی جب اپائنمنٹ بک ہو جاتی ہے تو آپ لاہور اسلام آباد یا کراچی میں جیریز ویزا ڈروپ باکس میں آپ اس کی سممیشن کروائیں گے اس کا انٹرویو بغیرہ ایس ایچ نہیں ہوتا لیکن کوئی بھی امبیسی انٹرویو کے لیے دیفنیٹلی آپ کو بلا سکتی ہے لیکن نارملی فن لینڈ کا انٹرویو بھی نہیں ہے اور ویزا ریشو اس وقت بہت اچھی ہے زبردس اگر آپ ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ لئے پروسیسنگ ٹائم کی بات کی جائے اپائنمنٹ کا میں نے بتا دی کہ جلد ہی مل جائے گی آپ کو بھی دن ٹو ٹو ٹری ڈیز مل جائے گی ایونکہ لاہور اور اسلام آباد سے بھی رش نہیں ہے اور پروسیسنگ ٹائم چونکہ رش نہیں ہے اس لئے پروسیسنگ ٹائم بھی بہت کم ہے جو ٹو 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 ویکس کا ہے اس کے دوران امیسی آپ کو اپلائے کر دے گی اگر آپ ہم سے فن لینڈ کی کنسلٹنسی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کنسلٹنسی پروائیڈ کریں فن لینڈ کا ویزا آپ کو اپلائے کریں اور بہ آسانی آپ وین کریں ویزا تو آپ اس دیئے کے نمبر پر ہمیں آفیس ٹائم پر کونٹیک کر سکتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہو ہم آپ کو انفرمیشن ویلیڈ پروائیڈ کریں گے اور آپ سے آخر نوی ویرکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ تمام تر آنے والی نئی نوٹیفکیشن جو ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سابنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے حضا حافظ